کہ ترکی جیسا دوست ملک، ترکی جیسا ویلکمنگ ملک، وہ ملک جو ہمیشہ پاکستانیوں کو خوش آمدیت کہتا آیا ہے انہوں نے خاص طور پر پاکستانیوں پر پابندی لگا دی ہے کہ گوز میں جا بیٹھیں گے کبھی غزنیویوں کی آج کل ادھر سے وہ ریلہ آ رہا ہے تو جان مصیبت میں پڑھنیوی ہے وہ ایک ارب نے وہ بیزتی کی پاکستانی ایک ڈاکٹر کی ریاد میں ہے وہ ہر پانچ منٹ بعد اپنی میسے اٹھ کے چلا جائے کہ when did you conquerors میں ہیں انہوں نے کہا you stupid we conquerors میں ہیں we the Arabs conquerors میں ہیں یہ pride ہے ان کا پٹرکس کی فضوات اپنے ڈالی میں حمود غدنی ہوا وہ ترک تھا بھئی امیٹ امور برلاسہ یہ invaders سے foreigner سے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم پاکستانی شرستن نیتن ایک تھرکی قوم ہیں اب سن کے حیران ہوں گے کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے لیکن یقین کریں آج میرا سر شرم سے جھک گیا ہم پاکستانیوں کے اندر خاص طور پر عورت کو دیکھ کے عورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ صرف نفس چلنی چاہیے ہمارا وہ کلیا ہے ہم لوگ اس قدر کتے ہو جاتے ہیں معذرت کے ساتھ کتے کی طرح زبان نکل آتی ہے ہماری عورت دیکھ کے لڑکی دیکھ کے گوری چمڑی دیکھ کے ہماری رائل ٹپکنے لگتی ہے اور اس کا آپ یقین کریں تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے حسن نسار کا ایک کلپ جوڑا ہے حسن نسار جب ایکچولی میں حسن نسار ہوا کرتے تھے اب تو آپ کو بھی بتائی کیا ہے وہ ٹرکی میں ہوا کیا ہے پاکستانیوں کی گندی حرکتوں کی وضائے سے پاکستانیوں کو بہت مصیوت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو باقی پاکستانی ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے ٹرکی سے تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں اس پترکار کا کافی انٹرسٹنگ ویڈیو پھر ویڈیو کے لاسٹ کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات پلیس شہر کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو ہم نے ٹرکی میں بھی یہی کیا اس وقت ٹرکی کے اندر ٹرکی ترکیش سوشل میڈیا ٹوٹر فیس بوک انسٹرگرام ہر جگہ دو سے تین ٹرینڈز ہیں جو چل رہے ہیں ہیشٹیک چل رہے ہیں ٹرینڈز چل رہے ہیں اس وقت مہا پہ گیٹ آؤٹ پاکستانی نکل جو پاکستانیوں ہمارے ملک سے پاکستانیز آر نوٹ ویلکم پاکستانیز ہمارے ہاں ان کو خوش آمدید نہیں کہتے یہ ٹرینڈ چل رہے ہیں اس وقت ٹرکی کے اندر کیوں اب میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اور یقین کریں اگر وہ کہتے ہیں کہ چلو بھر بانی ہو تو ہمیں ڈوب مرنا چاہیے اس میں شرم کا مقام ہے انہوں نے ہمیں کتنی عزت دی یہ پتہ نہیں جو ٹرکی جاتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا ٹرکیش لوگ پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھتے تھے کہ یا وہ پاکستانی بھائی بہن آگئے ہمارے پاکستانی آگئے اب وہ لانت بھیج رہے ہیں ہم پہ تبرہ کر رہے ہیں ہم پہ اور ہماری اپنی حرکتوں کے وجہ سے ہوا یہ سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز ہیں وہ بارے لئے ہیں ان ویڈیوز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی چول قسم کے جو ہمارے کچھ ایسے دوست تھے دوستوں نہیں کہہ سکتے چول ہی ہیں البتہ وہ وہ گئے ٹرکی اور جا کے انہوں نے بجائے اس کے کہ وہاں پہ نظاریں انجوائے کرتے یا جو آپ کو ویلکم کر رہے ہیں آپ اس چیز کو انجوائے کرتے اب دیکھیں ٹرکی ایک موڈرن ملک ہے وہاں پہ لڑکیاں اور وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں صرف ٹرکیش لوگ نہیں وہاں پہ جینز بھی پہنتی ہیں وہاں پہ کپڑے جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں بطلب وہاں پہ اس طرح سے موڈیسٹی کا مزارہ نہیں کھیجاتے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے تو ایک موڈرن ملک ہے ٹھیک ہے بھئی ان کا کلچر ہے اچھا یا برا یہ بات کی بحث ہے لیکن وہ تقریباً چونکہ آدھا یورپ ہے ٹرکی تو جناب وہاں پہ جا کے ہم ان کی لڑکیوں کی تصویریں بناتے تھے کس طرح میں آپ کو ویڈیوز بھی دکھاؤں گا میں فکر نہیں آپ ہم بڑے اسے کہتے ہیں سٹیلتھ ویڈیو بنانا ہم بڑے طریقے سے اپنی سیلفی لے کے ایسے فون اپنے سامنے رکھے نا سیلفی لے کے اور پھر ان کی لڑکیاں اگر کسی نے سکرٹ پہنی ہوئے ہیں کسی نے منی سکرٹ جینز پہنی ہوئے ہیں کسی نے لو ٹاپ پہنا ہوئے ہیں تو ان کی تصویریں ہم بنا رہے ہیں وہ اگر سومنگ پول میں نہا رہی ہیں تو ان کی ایسے اپنے سامنے رکھے نا فون ایسے اپنی سیلفی والا موڈ رکھے اور پیچھے سے ان کو فلمایا جا رہا ہے اور ایک ویڈیو تو ایسی ہے جس میں ایک لڑکی ہے جو کہ واک کر رہی ہے صرف روڈ میں واک کر رہی ہے اس نے پہنا ہوا ہے ای تنگ اس نے تھانگ پہنا ہوا ہے یا اس نے جینز پہنی ہوئی ہے کچھ ایسا اس نے پہنا ہوا ہے اور پتہ چوس کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ پیچھے سے جا کے اس کے ساسا چل رہا ہے اور اس کی پیچھے پیچھے اس کی جو بیک ہے اس لڑکی کی اس کی ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کے جو مطبع اس کے مخصوص حصوں پہ فوکس کر رہا ہے کیمرہ وہ ویڈیو بھی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ویڈیوز والے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ لوگوں نے کہا اور یہ عزت ہے ایک ملک تھا جو آپ کو عزت دے رہا تھا ہم نے کہا نہیں ہمیں کیسے عزت راس آ سکتی ہے ہم اپنا بیڑا گھر خود کریں گے ہم بتائیں گے کہ ہم سبس پاسپورٹ کی کس طرح بے حرمتی کرواتے ہیں پوری دنیا میں اور ہم گئے روشل میڈیا کے اوپر ٹرنڈ چل رہا ہے ٹرکش لوگوں نے ٹرنڈ بنایا ہے کہ جناب ان کو دور رکھو اپنے ملک سے یہ جو تھرکی ہے نا صالح اور یقین کیجئے میں نے تو یہ پاکستان میں رہتے ہوئے نوٹ کی ہے عورت گزر جیسے یار میں نے لوگوں کو گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ کرتے دیکھا ہے سڑک پہ عورت چل رہی ہے لڑکی چل رہی ہے گاڑی چلا رہے ہیں بائک چلا رہے ہیں ایسے پوری گرد منڈی موڑ کے دیکھیں گے صالح گردن میں بل آ جائے گا تیرے لیکن نہیں منڈی موڑ کے دیکھے گا اور اس کی اپنی نگاہوں سے اس عورت کو گھر تک چھوڑ گیا آئے گا یہ لیول ایف فرسٹریشن کا یہ لیول ایف تھرکپن کا ہماری قوم کے اندر اور اگر ہم باہر جلے جائیں تو ہم تو پاغلی ہو جاتے ہیں یار میرا باہر آنا جانا ہوتا ہے میں وہاں پہ کچھ پاکستانیزوں کے حرکتیں دیکھتا ہوں میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے آپ یقین کیجئے میں ایک معذرت کے ساتھ یہ بڑی بات کرنی چاہیے لیکن چلے کوئی نہیں ایکسپیرینس ہے شیئر کر دیتا ہوں میں ایک ریسٹرانٹ میں گیا یہ بات ہے یو اے کی دبائی کی میں ایک ریسٹرانٹ میں گیا بہت لیوش ریسٹرانٹ تھا جو میرا بیچ کے پاس ایک بڑا خوبصورت ریسٹرانٹ تھا تو وہاں پہ میں گیا اچھا میں میری فیملی گئے ہم لوگ نے بڑھا وہاں پہ یوں کہہ لیں کہ ہم گئے وہاں پہ اور ہم نے اچھا ریسٹرانٹ تھا کھانا شاہنا آرڈر کیا کھانا شاہنا کھایا تو وہ جو سرونگ کرنے والے ویٹرس تھے وہ انڈینز تھے وہاں پہ تو انڈین نے پوچھا ہم سے مجھ سے پوچھا ان کا لینگویج ایک سٹائل ہوتا ہے بولنے کا کہ بھائی جی آپ انڈیا سے کہاں سے ہو اسے مجھ سے پوچھا سیدھا ہی بھائی جی انڈیا سے کہاں سے ہو آپ تو میں نے اسے کہا بھائی میں انڈیا سے نہیں ہوں پاکستان سے ہو تو اس سے مجھے کیوں کر کے دیکھا کہ اچھا حیران ہو گیا تھوڑا سا نا تو کہتا لگتے نہیں ہو بھائی آپ میں وہاں پہ نا مجھے عجیب شرم سے آنے لگ گئی کہ آرہ بطب ہم پاکستانی کیا لگتے ہیں ہم پاکستانی کیا image دیا ہوئے ہم نے اپنا ان کو یہ کیوں کہہ رہا ہے مجھے کہ آپ لگتے نہیں ہو پاکستانی صرف مجھے اب اس نے جو explanation دی اس نے مجھے دی کہ پاکستانی جو آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں تو میں یقین کریں میں شرم سار ہو گیا اور ایک تھا بھی انڈین کوئی اور کہتا تو چلو کوئی بات نہیں بندہ برداشت کر لیتا ہے انڈین مطلب اس طرح کی حرکتیں آئیں گے تو عجیب و غریب کپڑوں میں اٹھ کے آ جائیں گے پھر ہم اگر بیٹھے ہوں گے کسی اچھے ریسٹوران میں تو لوگوں کو تاڑتے رہیں گے مطلب لوگوں کو تاڑ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں میں نے اکثر دیکھا یار بیٹھے ہوں گے فون کھول کے کیمرہ موڈ آن کر کے اور ابھی اپنا کھانا کھالے ریسٹوران میں بیٹھے ہیں لوگوں کی ویڈیوز بنا رہے ہیں لوگوں کو تاڑ رہے ہیں ہمارے یہاں کی آنٹیاں آپ کسی ریسٹوران میں کسی شاپنگ کو ہی جلے جائیں یار آپ ایملی کے ساتھ ہیں آنٹیاں دپٹا لے کے نا ایسے اپنے اوپر کر کے ایسے کر کے آپ کو دیکھ کے باتیں کرنا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں پاکستانی پترکار کتنے اچھے سا ایکسپلین کر رہا تھا تھوڑا سا مجھے ایسا لگا کہ زیادہ جذوادی ہو گیا اور زیادہ جذوات میں یہ بہ گیا اور اس طریقے کی باتیں بول گیا جو کہ سچ ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایون جس طریقے کی جو باتیں بولی ہیں عورتوں کو گھورنا یا چھوٹے کپڑوں میں عورتوں کو دیکھنا اور ان کی کلپس بنانے لگنا ایسا آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا ایون ہندیا میں بھی دیکھا ہوگا کوئی غلط بات نہیں ہے یہ مطلب میں سچ بول رہا ہوں دیکھا ہوگا ہوتے ہیں بھائی ایسے لوگ تو ایک دم سے کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو بندہ ہے وہ ہمیشہ عورتوں کو مطلب اس نے ایسے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے وہ ترکی میں جا کر ایک دم سے ایسی عورتوں کو دیکھا تھا ایسا کچھ ویڈیو بالانے کی کوسس کرے گا اپنے ریلز میں یا ٹک ٹاک میں لگائے گا جس سے کہ اس کے ویوز آئے اور بتائے گا اپنے دوستوں کو کہ دیکھو میں کہاں پہ ہوں میں بتا رہا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس بندے کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا تو اس طریقے کی حرکتیں کریں ہیں اس نے ایسے اس کو پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ گیا ہے اور وہاں پہ ایسی لائپ جی جاتی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے حالکہ پاکستانی، انڈین اور بانگلہ دیسی، مسلم کی بات کر رہا ہوں ترکی کو لے کر خاصا پیار ہے روحانی آپ کو بھی بتا ہے مسلم اممہ اور خلافت آندولنگ میں یہاں پر کافی زیادہ اگر آپ خرانی فوٹیز دیکھیں ویڈیوز دیکھیں فوٹوز دیکھیں اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کتنے بڑے نمبر میں لوگ نکلے تھے تو ترکی کو لے کر ایک خاصا پیار ہے ایون تیہ بردگان کی فوٹو بھارت، پاکستان، منگلہ دیس کے مسلمان سب کانٹیلینٹ کے مسلمان کافی یوز کرتے ایون زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو ترک، ایرابیک کلیم بھی کرتے ہیں اس لئے میں نے حسن نصار کا فوٹو حسن نصار کا ویڈیو لگایا ہے آپ نے جو دیکھا کہ اس ویڈیو کا مطلب تھوڑا سا ایسا لگانے کا مطلب کیا تھا یہی تھا کہ یہاں کے لوگ تو جاتے تر اپنے آپ کو ترک، ایرابیک اور یہی سب کلیم کرتے رہے تھے دوستو ویڈیو ختم ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس کومنٹ میں پی رائے دے چھنکو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں جائے ہیں